الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے ایام قریب ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ او جھڑی کھانا کیسا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے آپ کے سامنے وضاحت پیش کی جائے گی اور صحیح مسئلہ آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی او جھڑی کھانے کے حوالے سے علماء کرام میں اختلاف ہے لیکن جو صحیح اور راجح مسئلہ ہمارے نزدیک ہے وہ آلہ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوہ رضویہ میں اس کے حوالے سے بہت سراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ایک جگہ پر جہاں پر آپ نے جانوروں میں کن چیزوں کو کھانا مکروح تحریمی ہے وہ باعث چیزیں ہیں اسی میں حضور آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے او جھڑی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے آپ سے سوال کیا گیا کہ او جھڑی کھانا کیسا ہے تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جانور کا او جھڑی کھانا یہ مکروح تحریمی ہے اسی طریقے سے فتاوہ فیض الرسول میں حضور فقیح ملت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ او جھڑی کھانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانوروں کی او جھڑی کھانا مکروح تحریمی ہے اور مکروح تحریمی کا جو درجہ ہوتا ہے یہ حرام کے قریب میں ہوتا ہے یعنی حرام کے مشابہ ہے لہٰذا اس چیز سے بچا جائے اور اس کو نہ کھایا جائے اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو نہ کھایا جائے اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسے بنگی وغیرہ یا ہندو وغیرہ لے جانا چاہیں تو آپ ان کو لے جانے دیں اس میں بھی روکنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اس حوالے سے اشارت فرمایا الخبیسات للخبیسین اس طریقے سے اللہ نے اشارت فرمایا کہ جو خبیس چیزیں ہیں وہ خبیس لوگوں کے لئے ہیں اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ ناپاک چیزوں کے لئے ہیں لہٰذا ہنود اور مشرقین جو ہیں یا نجیس ہیں اور ان کے لئے ان چیزوں کا کھانا جائز اور درست ہے تو اگر وہ لے کر کے جا رہے ہیں آپ تو اس کو آپ کو منع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں لے کر کے جا رہے ہیں تو آپ کسی گڑے وغیرہ میں اس چیز کو ڈال کر کے دفن کر دیں تاکہ وہاں پر تعافن اور بدبو وغیرہ نہ پیدا ہونے پائے جس سے آپ کے محلے کا یا دھاں پر بھی جانور کو زبا کیا جا رہا ہے وہاں پر گندگی وغیرہ ہو تو اس چیز کا خیال لکھا جائے اور خصوصیت کے ساتھ گاؤں وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بڑے شوق سے وہ جڑی کو کھاتی ہیں تو بلکل نہیں کھانا چاہیے مکروح تحریمی ہے اس سے بچنا چاہیے کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن اگر اس سے علماء اکرام نے منع فرما دیا ہے تو پھر آپ کو اس سے رک جانا چاہیے اور اس کو نہیں کھانا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ فتاوہ کی دو اہم کتابیں فتاوہ رضویہ اور فتاوہ فیض الرسول کے حوالے سے آپ سمجھ میں یہ ہوں گے کہ یہ چیز کھانا مکروح تحریمی ہے فتاوہ فیض الرسول جلد نمبر تین پیج نمبر چار سو بتیس پر یہ چیز موجود ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اور دوسرے بھی مسائل ہوں تو آپ مسائلورڈ ڈاٹ کم سرچ کریں گوگل پر اور وہاں پر جا کر کے آپ اپنے دینی مسائل کو پڑھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ